میں گزارش کر رہا ہوں جناب شجر علی مداری صاحب نبلا جو مکنپور سے تشریف لائے ہیں اس کانفرنس میں وہ بھی شامل ہیں بانیان میں انہوں کی بھی کوششیں ہیں میں گزارش کر رہا ہوں عزت محب جناب شجر علی مداری صاحب سجادہ نشین خانقہ مکنپور شریف ممبر رسول پدر شیف فرما علماء کرام سامین اکرام شیعہ سننی علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدل من اوجد قدبا حلبیہ وعجوبتا من شاو فریدن علاویہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں قائد ملت حضرت علامہ و مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نقبی کو کہ جن کی قیادت میں آج وہ کام ہوا ہے جو میرے خیال سے ہندوستان میں شاید پہلی مرتبہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اہل سنت کے علماء خانقاہی مشایخ شیعہ علماء سننی علماء یہاں تک کہ انہوں نے ندوہ اور دیوبند کے علماء کو بھی مدعو کیا تھا جن میں سے بہت سارے اشخاص یہاں پر حاضر ہوئے اسلامی اتحاد کا اتنا بڑا سنگم میں نے اپنی پوری عمر میں کہیں نہیں دیکھا اس بات کی میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے آپ حضرات سے چونکہ وقت کی قلت دامنگیر رہتی ہی ہے ہم لوگ مکنپور شریف سے تعلق رکھتے ہیں صوفیاء کرام میں بہت عظیم عظیم ہستیاں پوری دنیا میں ہوئی ہیں لیکن جو یہ ہستی ہے حضور سید بدیودین زندہ شاہمدار رضی اللہ عنہ کی یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے دو سو بیاسی ہجری میں ہندوستان میں قدم رکھا حضور غریب نواز عجمیری رضی اللہ عنہ سے تقریباً تین سو سال پہلے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو چھانوے سال کی آپ کی عمر ہوئی پانچ سو چھانوے سال کی عمر ہوئی پوری زندگی نہ کھایا نہ پیا اس لیے کیونکہ کھمباد کی سرزمین پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جنتی کھیر کے کچھ جنتی لکمیں کھلا دیئے تھے عالم روحانیت میں تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سرکار زندہ شاہمدار کو زندگی بھر کبھی بھونک نہیں لگی پیاس نہیں لگی چہرے پر ساست نقاب رہتے تھے لیکن یہ تھے کون ایک ریالیٹی بتا دوں چاہے اجمیر ہو کچھوچہ ہو مکنپور ہو صفی پور ہو جتنی خانکائیں ہیں ان کا مقصد ان کا اصل مقام کیا ہو کہاں جا کر ان کے شجریں ملتے ہیں میں ایک زندہ شاہمدار کا شیر پڑھنا چاہتا ہوں حضور سید بدی الدین زندہ شاہمدار مکنپوری کا ایک شیر تمام علماء جت قدر بھی علماء ہیں سب کی توجہ کا تعلیب ہوں وہ ارشاد فرماتے ہیں اور آج بھی یہ شیر ان کے مکنپور شریف کے آستانے کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سطر قرآن نست عبرو علی حضور سید بدی الدین زندہ شاہمدار جو حضور غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ سے تین سو سال پہلے تشریف لا ہندوستان میں آپ کے والد کا نام تھا سید علی حلبی ان کے والد کا نام حضرت سید بہاودین سید زہیر الدین ان کے والد کا نام سید حمد ان کے والد کا نام اسماعیل اول ان کے والد کا نام حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے والد کا نام سیدنا امام باقر علیہ السلام ان کے والد کا نام حضرت سرکار سیدنا زین العابدین علیہ السلام اور ان کے والد کا نام حضرت سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ شجرہ ہے فرماتے ہیں سطر قرآن نست اب روح علی سطر قرآن نست اب روح علی مسحف باشد مران روح علی میرا قرآن تو علی کا چہرہ ہے سطر قرآن نست اب روح علی مسحف باشد مران روح علی گر بجنٹ بگزرم رازی نیم سطر قرآن نست اب روح علی مسحف باشد مران اگر کوئی مجھے جنت میں بھیجوائے اللہ مجھے جنت میں بھیجوائے تو میں راضی نہیں ہوں کیونکہ قدب المدار کی جنت تو علی کی گلی ہے یہ حضور سید بدی الدین دندہ شاحمدار رضی اللہ عنہ کا عقیدہ جتنی خانکائیں ہیں الحمدللہ سب مولائی ہیں اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ان علماء پر اور میں گزارش بھی کر رہا ہوں عوام سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا استعمال آپ کو پتا ہونا چاہیے سن اٹھارہ سو پچاس میں انگریزوں نے سپیشل فورسز منگائی تھی بریٹین سے اور کیلکٹا سے اس لیے کیونکہ ممبئی کے بھنڈی بازار میں تقریباً دس لاکھ مسلمان وہ محرم کے جلوس میں اکھٹا ہونے والے تھے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے لیے اس کی زیارت کے لیے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اجتماعیت بھی ختم کر دی گئی میں بس یہ بات ارز کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جانا چاہوں گا چند شیر ہیں میرے بھائی نے لکھے ہیں اگر اجازت ہو مولا کائنات کی بارگاہ ہمیں پیش کر دوں اجازت ہے حضور اور آپ سب کی توجہ کا تعلیم ہوں تمام لوگوں کی توجہ کا تعلیم ہوں سمات کر دیکھیں مشکلوں نے جو سہتایا تو علیہ دایا یہ لکھنو ہے اور شاید میں پہلی مرتبہ حضرات سے مقاتب ہوں سمات کریں دیکھیں مشکلوں نے جو سہتایا تو علیہ آت ہایا مشکلوں نے جو سہتایا تو علیہ آت ہایا جب کوئی کام منایا تو علیہ آت ہایا جب کوئی کام منایا نعرہ ہایدری نعرہ ہایدری عوض بڑھاوا دیئے بلن عوض سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ہایدری نعرہ سلوہ جب کوئی کام منایا تو علیہ آت آیا اب شیر سمات کر لیں شامی دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم شامی دربار میں لہجے کو بدل کر جس دم خطبہ زینب خطبہ زینب نے سنایا تو علیہ آت آیا خطبہ زینب نے سنایا تو علیہ آت آیا ایک ہم ہی نہیں سیدیق سیدیق کو عمر کو عرض حرف اسلام پہ آیا تو علیہ آت آیا حرف 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 اسلام پہ آیا تو علیہ آت آیا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس اسٹیج سے اس بات کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں ہیں ہم پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں میں ہیں لیکن میں ایک شیر پیش کرتا ہوں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے مولا علی سے محبت نہ کی ہو جس نے مولا علی سے عشق نہ کیا ہو اور جس کو مولا علی کی ضرورت نہ پڑی ہو سمات کریں کہ ایک ہم ہی نہیں صدیق کو عمر کو الزر حرف اسلام مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ بطن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین پی عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں زمین پی عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں وہ علی علم نے جس ذات سے عزت پائی علم کی شمہ نے جس نور سے تلات پائی علم نے جس کی جبی چوم کے رفات پائی علم نے جس کے قدم چھوکے فضیلت پائی علم ماباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی علم فیلے علم فیلے تو یہ قرآن جلی ہو جائے ایک نکتے میں جو سمتے تو علی ہو جائے ایک نکتے آخر میں چلتے چلتے بس ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں وقت کی قلت ہے بس ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتحاد آج بین المسلمین دیکھ رہا ہے اس اتحاد کو صرف سٹیج تک نہ رکھے گا اس اتحاد کو صرف اس جلسے تک یہ عوام نہ رکھے اس اجتحاد کو دائمی بنانا ہے اور اجتحاد کو انشاءاللہ اس اتفاق کو انشاءاللہ تبارک وطالہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہم لوگ اسی طرح متحد اور متفق رہیں گے آخر میں قلب جواز صاحب قبلہ سے ایک اور گزارش کر رہا ہوں آپ جو میمورینڈم حکومت کو دینا چاہتے ہیں اس میں ایک چیز ہم مکنپور شریف کے مدارویوں کی طرف سے بھی شامل کر لیجئے سلسلے آلیہ مداریہ بہت قدیم سلسلہ ہے اور ہر سلسلے میں اس سلسلے کا فیضان پہنچا ہے اور اس سلسلے میں مولا علی کا فیضان پہنچا ہے ارز یہ کرنا ہے مکنپور صوفیوں کے در پر نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ عیسائی جو بھی آتا ہے وہ انسان آتا ہے سب انسان ہی آتے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے اس میمورینڈم میں یہ چیز بھی شامل کر لیں کہ ایک کٹ دیا جائے جس کے ذریعے مکنپور شریف آسانی کے ساتھ لوگ اتر سکیں وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ